دوستو آج ہم لوگ شیپا ٹوکن کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آنے والے مستقبل میں اس کی پرائز کہاں تک جا سکتی ہے اور کچھ ایسی باتیں میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو شاید ہی آپ کو کسی نے بتائی ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک میم ٹوکن ہے میں نے یہ ان کی افیشل ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر خود انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک میم ٹوکن ہے اب میم ٹوکن کیا ہوتا ہے میم بیسیکلی کوئی بھی یہ جو ٹوکن ہوتے ہیں یہ ایسے ٹوکن ہوتے ہیں میم ٹوکن جو نیٹ پر کوئی بھی جوک یا جو ہے کوئی بھی میم اگر وائرل ہو جائے تو اس کے نام سے یہ ٹوکن لانچ کر دیتے ہیں تو اسے ہم میم ٹوکن کہتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں اس کا کوئی سرپاؤں نہیں ہوتا یعنی یہ کوئی چیز ذہن میں رکھ کے نہیں بنایا جاتے گے اس کو کسی سپیسیفک پرپس کے لیے یوز کریں گے جیسے ایتھیریم نیٹ ورک ہے یا بائنینس ہے تو وہ اپنی ایکسچینج کے لیے یا کوئر کوئن کا کیسی اس ٹوکن ہے تو وہ ان کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے تو وہ جو ہیں اس مقصد کو لے کر چلتے ہیں لیکن میم ٹوکن جو ہوتے ہیں ان کا کوئی سرپاؤں نہیں ہوتا اب یہ میں بائنینس کی نا ایک اوفیشل ان کا جو ہے بائنینس کی جو ہے میں نے ایک اوفیشل یہاں پر بائنینس اکیڈمی اوپن کی ہے تو وہاں پر آپ اس کی ڈائفنیشن دیکھ سکتے ہیں میم کوئی نا کرپٹو کرنسی انسپائیڈ میم اور جوک انٹرنیٹ انڈ سوشل میڈیا اچھا دوسری نمبر پہ نا اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا نا بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے اچھا اب اس کی سب سے بڑی مثال ملتی ہے ڈوگی کوئن کی اب اس کوئن کو کیوں بنایا گیا دو ہزار اکیس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایلون مسک کی وجہ سے جو ہے جو ڈوگی کوئن ہے اس کی پرائز جو ہے بہت زیادہ اوپر چلی گئی تھی لیکن وہ کیوں گئی کیونکہ ایلون مسک نے اس کو فیمس کی ایلون مسک خود ایک فیمس آدمی اس نے ٹویٹر پر ٹویٹس کی ہے جس کی وجہ سے اس کی پرائز بہت زیادہ اوپر چلی گئی ان کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا سر پاؤں سے مراد یہ ہے کہ ان کی کوئی میکسیمم سپلائی نہیں ہوتی یا تو بہت زیادہ ہوتی ہے یا ہوتی نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں ان کی افیشل یہاں پر دیکھیں یہ بائنینس کی افیشل اکیڈمی پر بھی اس کی انفرمیشن لے دکھی ہوئی ہے اب جب نا ڈوگی کوئن اتنا زیادہ فیمس ہو گیا نا تو یہ ایک ایک ایکسپیریمنٹ تھا ایکسپیریمنٹ کے طور پر اسے لانچ کیا گیا تو جب یہ لانچ ہوا تھا تو بائنینس نے جو ہے ساتھ ایک ڈسکل پروجیکٹ ہے تو انہوں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا جو ہے جیسے ڈوگی کوئن کی پرائز بہت زیادہ اوپر چلی گئی تھی تو کیا یہ بھی سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پر اس طرح سے وائرل ہو سکتا ہے تو ٹریڈر اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کی پرائز جو ہے اوپر جائے گی دوسری یہاں پر میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی پرائز جو ہے ایک ڈالر تک چلی جائے گی تو وہ بالکل غلط ہے کیونکہ یہ میتھی میٹیکلی ایمپوسیبل ہے اس کے پیچھے بہت سار ریزنز ہیں کلکولیشنز کے چکروں میں ہم نہیں پڑیں گے سمپل آپ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ میتھی میٹیکلی ایمپوسیبل ہے کہ یہ ایک ڈالر تک چلا جائے گا میں نے دیکھا کہ لوگ بہت سارا اس ٹوکن کے بارے میں یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں کہ اس کی پرائز کہاں جائے گی اور میں نے دیکھا کہ نا ٹریڈرز جو اسپیشلی بگنر تھے انہوں نے یہاں پر ڈوگی کوئن کے پرائز ب نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی مجھے پتا تھا کہ یہ میم ٹوکن ہے میں نے اس میں انویسٹمنٹ ضرور کی لیکن بہت کم میں نے سمجھنے کے تیس سے چالیس ڈالر کی انویسٹمنٹ کی کیونکہ اگر اس کی پرائز ڈوگی کوئن کی طرح اوپر چلی جاتی تو تیس چالیس ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی بہت تھی پروفٹ کے لیے لیکن جو ہے یہ مجھے پتا تھا کہ میم ٹوکن ہے یہ بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر کی ریفنیشن میں لکھے اس کی کریکٹریسٹک ہوتی ہے کہ اس کی ہوت سپلائی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی پرائز جو ہے بہت زیادہ نیچے ہوتی ہے اور میٹھی میٹکلی جو ہے اس کا ایک ڈالر پہ جانا آلموسٹ ایمپوسیبل ہوتا ہے اب یہی کیس دیکھیں ڈوگی کوئن کے اندر جو ہے میکسیمم سپلائی ہی نہیں مطلب جتنے مرضی بناتے جب وہ بنتے جائیں گے اس کی سپلائی کم ہوگی نہیں جب سپلائی کم نہیں ہوگی تو پرائز بھی اوپر نہیں جائے یہی کیس جو ہے شیبہ کے اندر ہے اس کا کوئی برننگ میکنیزم بھی نہیں ہوتا کہ جو ہے اس کو برن کیا جائے اس کی سپلائی کو کم کیا جائے تاکہ اس کی جو پرائز ہے وہ اوپر چلی جائے تو یہ جو ہے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اس لئے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے آپ کو ریڈ کرنا چاہیے ہر کوئن کی انفرمیشن بائننس میں یا کسی بیور ایکسچینج میں ان کی نیچے انفرمیشن دی ہوتی ہے اٹلیسٹ بیسک انفرمیشن اس کے بارے میں دی ہوتی ہے اب یہ کوئنس جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی کٹیگریز ہوتی ہیں جیسے میم ہیں اسی طرح ایکسچینج کی ہیں اب ایکسچینج کے حوالے سے اس میں بائننس آ جاتا ہے کو کوئی آ جاتا ہے پائنس کا اب اس طرح کی یا کوئی اور بہت پڑا پروجیکت جیسے آلٹ فین ہے یا ٹریڈنگ ویو فرض کریں ٹریڈنگ ویو والا نے اپنا ایک ٹوکن لانچ کر دیا تو اس کے پیچھے ایک سالیڈ ریزن ہوتی ہے وہ اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک کوئن لانچ کرتے ہیں پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اس کے لیے ورک کرتے ہیں یہاں پر اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہوتا یہاں پر اس کی میکسیمم سپلائی ہوگی اور یہ بہت زیادہ اس کی ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ جو بگنر دنوں نے یہاں پر بہت ساری انویسٹمنٹ کیا ہے میں نے بہت سارے دوستوں نے اس میں پیسہ گوا دیا حالانکہ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں لیکن جو ہے آپ اس کے ان انویسٹمنٹ بلکل تھوڑی سی اماؤنٹ میں کریں زیادہ اماؤنٹ میں آپ اس کی انویسٹمنٹ نہ کریں تیسے چالیس ڈالر بہت تھا تو اگر اس کی پرائز اوپر چلی جاتی تو ڈوگی کوئن کی طرح تو آپ کے تیس سے چالیس ڈالر جو ہیں وہ آپ کے بن سکتے تھے دو تین ہزار ڈالر یہ سے بھی زیادہ آپ کے بن سکتے تھے تو یہ مطلب کہہ لیں کہ اس طرح آپ کو بائے نہیں کرنے چاہیے بہت زیادہ رسکی ہے میں ابھی بھی اس کو کوئی نہیں بائے کرتا ابھی ب میں نے جو انویسٹمنٹ بس کی تھی ایک بار تیس چالیس ڈالر بس وہی انویسٹمنٹ ہے میرے اس کے اندر کیونکہ یہ میم ٹوکن ہے دوگی کوئن کا بھی بلکل یہی کیس ہے تو ان کے کوئی مستقبل جو ہے نا اور یہ ریالیٹی ہے یوٹیوب پر ہائپ کریئٹ کی گئی جی 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 جیسے دوگی کوئن اوپر چلا گیا تھا اسی طرح یہ بھی شیبا ٹوکن جو ہے یہ بھی اوپر چلا جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صرف ایک ہائپ کریئٹ کی جاتی ہے جو و یوٹیوبرز بھی آپ کہہ لیں کہ صرف اپنی ویڈیو کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کی تھامنیل بغیرہ کو یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح کا کوئی ہے یہ آپ کو ڈیالیٹی بتا رہا ہوں یہ ماتھیمیٹکلی بھی ایمپوسیبل اس کا ایک ڈالر بجانہ پرائز اوپر جا سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر اس پر بھی کوئی ٹوئٹس کیے گئے تو اس کی پرائز بھی اوپر جا سکتی ہے ایسا اس کے اندر کوئی نہیں ہے لیکن بہت ساری فیک ایک انفرمیشن ملتی ہے تو اس سے جو آپ نے بچنا ہوتا ہے آپ نے انفرمیشن کا جو سورس بنانا ہوتا ہے وہ ان کی افیشل سائٹس کو بنانا ہوتا ہے دوسرا بائننس یا کوئی کوئن کی بھی اکیڈمی ہر جگہ ہوتی ہے ہر اچھین کی وہاں سے آپ نے ان کے بارے میں ریڈ کرنا ہوتا ہے پڑھنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا کوئن جو ہے کس کٹیگری کے اندر لائے کرتا ہے تو اس کے اندر انویسمنٹ کرنا بہت زیادہ اس کی ہوتا ہے نورملی یہی سمجھ لیں کہ ان کا پرائیس زیادہ نیچے جانے کا چانس ہوتا ہے اوپر جانے کا نہیں ہوتا ہے اگر ڈاگی کوئن کو بھی آپ دیکھیں تو وہ کافی عرصے سے چلا تھا لیکن وہ اس کی پرائیس اوپر نہیں جاتی تھی صرف اور صرف ایلون مسکی ٹویٹس کی وجہ سے گئی تھی اس کی اور کوئی سپیسیفک ریزن نہیں تھی تو کچھ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے تو میرے خیال سے آپ کو اس کے اندر انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے جو کہ بے بات سمجھ میں آتی ہے تو ہوگا آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ